آپ مرحبت سپائیڈنیوز اگر آپ مرحبت سپائیڈنیوز سبسکرائب آر یوٹیوب چینل اور اگر آپ مرحبت سپائیڈنیوز ناظرین سپائیڈنیوز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم سانحہ ساہی وال کے معاملے کو دبانے اور سرد خانے میں دھکیلنے کی کوششوں کے حوالے سے اہم معلومات آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سپائیڈنیوز سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین یہ ایک انتہائی پریشان کن بات ہے کہ کیا اس قوم کے نصیب میں نا اہل ارباب اختیار کے ہاتھوں دھوکے ہی لکھے گئے ہیں پہلے تو سانحہ ساہی وال جیسے اندوہناک اور لرزا خیز واقعے نے پوری قوم کو شدید قرب میں مبتلا کیا اور معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو خون میں رنگنے کے بعد انہیں ہی دہشتگرد کا نام دے دیا گیا لیکن جب پوری قوم نے مل کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو ہمیشہ کی طرح جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ صرف تین دن کے اندر واقعے میں ملوث افراد کا تعین کرنے کے بعد سخت ترین سزا دی جائے گی لیکن لواہقین کا خدشہ سچ ثابت ہوا اور یہ جی آئی ٹی بھی اس وقت ایک دھکوصلہ ثابت ہوئی جب جی آئی ٹی کے سربراہ اجاز شاہ نے 22 جنوری کی شام پانچ بجے حتمی ریکورٹ جمع کرانے کے بجائے معذرت کر لی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تین دن میں اتنے بڑے کیس کی تفتیش کرنا ممکن ہی نہیں تحقیقات مکمل کرنے کے لیے کم از کم تیس دن چاہیے یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جی آئی ٹی کے سربراہ اجاز شاہ نے این اس دن جس دن انہیں وزیرعالہ پنجاب کے سامنے حتمی ریکورٹ پیش کرنا تھی اور واقعے میں ملوث افراد کا تعین کرنا تھا بجائے ریکورٹ پیش کرنے کے انہوں نے تحقیقات کے لیے دیئے گئے تین دنوں کو ناکافی قرار دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ تحقیقات کو مکمل کرنے کے لیے کم از کم تیس دن چاہیے آخر جی آئی ٹی کے سربراہ نے تحقیقات کے لیے تین دن ناکافی ہونے والی بات پہلے کیوں نہیں بتائی انہوں نے اس خدشے کا اظہار اس وقت کیوں نہیں کیا جب حکومت کی جانب سے انہیں یہ ٹاسک دیا جا رہا تھا کہ تحقیقات مکمل کی جائیں اور تین دن کے اندر ریپورٹ فراہم کی جائے کیا انہیں پہلے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس نوعیت کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تیس دن تک درکار ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے دی گئی ٹائم لائن کے دوران ٹاسک کو مکمل کرنے کے بجائے آخری دن اس طرح کے تحفظات کا اظہار نئے سوالات کو جنم دینے کے ساتھ ساتھ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عظم پر بھی انگلیاں اٹھانے کا موقع فراہم کر رہا ہے کیا تیس دن والی بات سانہ ساہی وال کے معاملے کو صد خانے میں دھکیلنے اور دبانے کی کوشش ہے وہ وزیرعالہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے کا انتظار کرنے کا کہہ رہے تھے اب وہ کیا ایکشن لیں گے عمران خان جنہوں نے جی آئی ٹی کی تحقیقات کی روشنی میں ملزمان کے خلاف ایکشن لینے کا وعدہ کیا تھا وہ اب کیسے اور کیا ایکشن لیں گے کیونکہ جی آئی ٹی نے تو رپورٹ ہی پیش کرنے سے معذرت کر لی ہے اور اگر اس موقع پر حکومتی دباؤ کے پیش نظر انہوں نے رپورٹ پیش کر بھی دی تو وہ ایک نامکمل رپورٹ ہوگی اور کیا ایسی رپورٹ کی موجودگی میں ملزمان کا تعین کیا جا سکے گا اس سے پہلے بھی نقیب اللہ کیس اور دیگر کیسز میں وقتی طور پر تو بڑی پھرتی دکھائی گئی لیکن چند دن بعد تمام معاملات کو دبا دیا گیا اور کیسز تھنڈے پڑ گئے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوامی رد عمل بھی کم ہو جاتا ہے اور شاید اس کیس میں بھی یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین مزید اہم ویڈیوز ملاحظہ کرنے کے لیے ہمارا چینل سپائیڈر نیوز سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراں آپ کو مل سکے